ترک کے انسار جو ایک پنر اتھان دیش میں پیدا کرنی ہے اس درشتی سے یہ چناؤں لڑی جائے گی اسی میں کریں گے اور جیسے دو آزاد چودہ میں بھی بہت کم امید تھی کہ بی جے پی کو پون بہمت ملے گی مجھے پورا بشواس ہے کہ اس بار یہ جو لہر چل رہی ہے نیچے سے جو اوپر میں دیکھتی نہیں ہے وہی لیئر کے قارن پھر مجھے ہوگا اور یہ اتحاسک چناؤں ہوگا دو آزاد انیس جس سے بھارت دیش کی ایک نئے روپ میں دنیا میں پرستت ہونے کے لئے دھنیا فینسیم میں ہوگئی اور ہندو توقعات بھروت کرنے کے وجہے یا سامپردائی کی وشے اٹھانے کے جگہ میں وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں پر ہم تھوڑا بھن ہیں ہم مغربادی نہیں ہیں اس پرکاس سے کہنے کی کر رہے ہیں تو ہندو یہ جو ریلیجس میٹرز ہیں جو یا دھارمک وشے ہیں یہ آنے والے چناؤں میں میری خیال میں انڈیا میں دو آزاد انیس کی لوگ سبا چناؤں میں پرمک وشے ہوگا اور ڈیویلپمنٹ اتنی بڑی وشے نہیں ہونے والی ہے میں ایک اور چیز آپ کو دھیان آگرشت کرنے چاہتا ہوں کہ سب سے اچھا پانچ سال کبھی ڈیویلپمنٹ کے لیے ہوا ہے ہماری دیش میں وہ نرسیمہ راو کے کال میں ہوا تھا نرسیمہ راو کے کال میں جو ہم چالیس سال سے ساڑھے تین پرسنٹ راستر آئے معنی جیڈی بی کی گروت ریٹ تھی انیس سو پچاس سے انیس سو نبے کی اوسط گروت ریٹ لیں گے تو وہ ساڑھے تین پرسنٹ تھی لیکن نرسیمہ راو کی کال میں نائنٹین نائنٹی ون سے نائنٹین نائنٹی سکس میں گروت ریٹ تری ہنڈر آف پرسنٹ سے شروع ہو کر پانچویں سال میں آٹھ پرسنٹ تک پہنچ گئی تھی تو اتنی بڑی وکاس ایک ساتھ ایک پانچ سال کی کال میں ہوا تو نرسیمہ راو کی کال میں ہوا دی پانچویں جب چونانو کے پرینام آئے نرسیمہ راو کی پارٹی کی شکتی آدھا ہو گئی اور جیسے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے ذکر کیا تھا ادل بیاری واشپائی کی سرکار بھی جو انڈیا شائننگ پر آدھارت تھی وہ بھی آدھا ہو گئی تھی مولاجی دیسائی نے جو ملیوں کا نینترن کیا وہ ابود پور تھا لیکن جنتہ پارٹی کی شکتی ایک بٹا دس ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ملا کر جب چونانو دیکھتا ہوں چونانو کی پریناموں دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں لوگ جہاں بھاوک ہو جاتے ہیں تو وہ ایکانومک ایشیوز کو کم دیکھتے ہیں ڈیولپنٹ ایشیوز کو کم دیکھتے ہیں اور وہ ووٹ دیتے ہیں وہ بھاونا سے یا جس پات سے ان کی چیتنا جگتی ہے اس کے آدھار پر دیتے ہیں تو اب کیا وشے ہونے والا ہے یہ 2019 میں اس میں مچ پہلے کچھ کہنے چاہتا ہوں لیکن یہ بھی میں کہنے چاہتا ہوں کہ جب ہمارے جو ہمارے سواتنطر یا سوادندہ کی اندولن میں جو نیتا تھے انہوں نے جب سمجھتا بنائی تھی اس میں انہوں نے دھن کی وشے کو بہت پرات مکتا دی تھی جو جانتے نہیں ہیں لوگ کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں ہندوتو کیوں بولنا چاہیے ہمیں کانسٹیٹوشن پر دھیان دینا چاہیے کانسٹیٹوشن میں جو سمباؤ ہے اسی کی بات کرنی چاہیے پر یہ سمجھتا ہوں دیکھیں گے تو جو مول باتیں ہیں ہندوتو کے وہ ہمارے سمجھتا ہوں اور جیسے گاؤ ہتیا پر پرتبند یہ دھارہ فارٹی نائن یہ ہے یونفارم سیویل کوڈ آرٹیکل فارٹی فور ہے سنسکرٹ کی بڑاوہ دینے آرٹیکل ثری فیفٹی ون اور اس میں وہاں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہندی جو ہے وہ دھیرے دھیرے سنسکرٹ کی شبد اپنا کر کے دھیرے دھیرے اس کی سنسکرٹ ہی بن جائے گی یعنی ایسا نہیں کہا ہے کہ سنسکرٹ بن جائے گی پر انتو عدیقتم سنسکرٹ سے شبد لینی چاہیے اور سنسکرٹ نشت ہندی بننی چاہیے تو سنسکرٹ نشت ہندی بنے گے تو دھیرے دھیرے ایک دن وہ سنسکرٹ ہو جائے گی اور لپی صرف دیوناغری ہونی چاہیے یہ ہماری سمیدھان میں لکھا ہے جب ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ سنسکرٹ پڑھانا چاہیے اس کو ونیواریا کرنا چاہیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو تورک کی بھاشاں بول رہے ہیں پر انتو یہ سمیدھان میں ہے گاؤ ہتیا پر پتیبند لگانے بھی سمیدھان میں ہے یونفارم سیبل کورٹ بھی سمیدھان میں ہے تو آپ سمیدھان کو دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کو پشت دیکھتا ہے کہ جو ہماری سواجندہ کی اندولن میں جو تھے اور جو کانسٹیٹوشن بنانے والے سمیدھان بنانے والے میں پرمک جو عدیقش تھے کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی کے وہ راجندر پرساد تھے راجندر پرساد تو پکا ہندو تھے کٹر ہندو تھے اور جو مول بوت عدیقار کی سمیدھی کی عدیقش تھے وہ سردار پٹیل تھے اور جو سنچالن کرتے تھے کی شنشودن کون سا ماننا نہیں ماننا ہے وہ ڈاکٹر امبیٹکر اس کی چیرمن تھے اور ڈاکٹر امبیٹکر کے پستقوں کو پڑھیں گے ان کی انت جنی آنکھی دیس سال میں تھوڑے جوالا نیرو اور ان کی جھگڑا کے قارن اور ان کو چناؤ جان بوجھ کر تین بار لوگ سوا کا لگاتار خرائنے کے بعد وہ تھوڑے بدل گئے اور بودھشت بھی بن گئے لیکن ان کی جو پستقیں انیس سو تیس میں چالیس میں ایسے جب لکھی گئی وہ تو پکا ہندوتوہ کی پستقیں ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا جب ہماری دیش کی بھی بھاجن ہوئی کہ پاپلیشن ایکسچینج ہونا چاہیے جو مسلمان ہندوستان میں ہیں ان سب کو پاکستان بھیج دینا چاہیے اور جو وہاں ہندو ہیں ان کو انڈیا آنے کے لیے آمدت کرنا چاہیے اور ویسے بھی ان کی جو ویدھی کے درشتکوں تھی وہ صحیح تھی کیونکہ جو انڈیا انڈیپرننس ایکٹ جو پاس ہوئی تھی برٹیش پارلیمنٹ میں پاکستان بنانے کے لیے کیونکہ پاکستان تو تھا ہی نہیں انڈیا تھی انڈیا کا دو ٹکڑا کرنا تھا اس کے لیے ایک ویدھی آدھار دھوننے میں برٹیش پارلیمنٹ نے ایک پرستاو پاس کیا ایک بل پاس کیا اس کا نام تھا انڈیا انڈیپرننس ایکٹ انڈیا انڈیپرننس ایکٹ میں یہ کہا گیا بحث میں کہ ہماری یہ ادھش ہے برٹیش کے سرکار کی کہ ایک ایک مسلم شاشت دیش پیدا کرنی ہے اور ایک ہندو شاشت دیش پیدا کرنی ہے اور اسی لیے جو سارے سنگھرش ہوئے ہیں ہمارے پچھلے آٹھ سو سال میں چھے سو سال موگلوں کے ورود میں اور دو سو سال برٹیش کے ورود میں برٹیش معنی کرسچنز کے ورود میں ان میں جو پروموک تھے سنگھرش کرنے میں وہ سب ہندو نیتائیں تھے ہندو راجائیں تھے اور انہوں نے کبھی دیولپمنٹ کے لیے اپنی اسمیتہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کی اس راجستان میں رانہ پرطاب تھے انہوں نے یہ پسند کیا کہ میں گھاز کی روٹی کھاؤں گا پرنہ تو میں جھگوں گا نہیں میں سمجھوتا نہیں کروں گا اور ہماری دیش میں جن راجاؤں نے سمجھوتا کی ان کا کوئی ستھر جیسے رانہ پرطاب کی ہے یا شیواجی کی ہے ایسے نہیں ہے تو آنکھیں میں لڑائی کرتے کرتے ہوتے ہوتے اور ہر ایک دیش کے ہر ایک کونے میں لڑائی تھی یہ ہماری تیاز کے پسطفوں میں پڑھائی نہیں جا رہا ہے جیسے اہم ڈائنسٹی جو آسام میں تھی وہ ایک ہندو ڈائنسٹی تھی انہوں نے مغروں کو چھ بار پیٹا تھا اور ان کو پار کرنے نہیں دیا برما جانے جاتے تھے ان کو پار نہیں کرنے دیا اسی پر کیا سے گروہ گوبین سنگھ انہوں نے جو کیا مغلوں کی کمر توڑ دی تھی انہوں نے بھی اسی دھرم اور یدپی وہ الگ سے دھرم ہے سکھ پرنتو وہ ہمارے ہندووں کے سہی پیدا ہوئی تھی اور ہندووں کی رکشہ کرنے کے لیے انہوں نے ساری سنگرش کی تھی ید کی تھی تو ایک مول دھارہ ہماری دیش میں کہ یہ ہندو دیش تھا ایک زمانے میں سوپرتی شت ہندو دیش تھا اور جو بھی ہماری دیش میں آئے تھے شرن کے لیے ان کا ہم نے دیکھ بال کی تھی پرجیا سے آئے تھے پرجیا سے آئے تھے پارسی جن کو آج کل ہماری دیش میں پارسی کے نام سے جانتے ہیں ان کی جو دھرم تھی اس کا نام تھا زورو ایکسٹرین اس زورو ایکسٹرین سارے دنیا بھر میں ان کی اتنی مار کٹ ہوئی تھی کہ باقی جگہ اسے ختم ہو گئے ہیں ایک ہی دیش میں وہ جندہ ہیں وہ ہیں ہماری دیش اور جیدہ تر بمبی اور گجرات میں پائے جاتے ہیں تو ان کی لیے جب انگریز چھوڑ کر جا رہے تھے ہماری دیش کو انہوں نے پارسی دھرم کے لوگوں سے کہا کہ ہم آپ آپ کے لیے ریزرویشن کرتے ہیں جو سمیدان بننے والی بھارت کی کیونکہ آپ سوچتنی چھوٹی سمودھائی ہیں کہ یہ ہندو آپ کو حجم کر لے گا تو انہوں نے یہی کہا تھا ان کو کہ آپ انگریزوں کی یہاں کوئی جرد نہیں آپ چلے جائیے کوئی بیوستہ کرنے کی جرد نہیں ہے ہجار سال کے لیے ہماری رکشہ ہندو نے کی ہے ہمیں کوئی اس میں کوئی بھائی نہیں ہے اسی پرکار سے یہودی جو جوز کہتے ہیں جو اسرائیل کے لوگ ہیں آج کل وہ بھی دنیا بھر میں گئے سب جگہ میں ان کی اتنی نرسنگہار ہوئی تھی کہ آپ کو آشری ہوگا جو ہٹلر نے کیا یہ تو ابغوت پورو ہے ہماری اتیاس میں گیس چیمبرز بنا کر کے جوز کو دکھے لاکھ اور ساٹھ لاکھ لوگوں کی ہتیہ اس پرکار سے اس نے کی تھی اور سب جگہ جہاں میڈلی اسٹ میں تھے پہلے جہاں آج آج کی ازریل ہے وہاں سے عرب اس نے ان کو بھگایا اور جہاں بھی گئے ان کی مار کٹ ہوئی تھی لیکن ایک دیش میں جو بسے جہاں ان کی ایسے نہیں ہوئی وہ ہماری دیش اور اس دیش میں بمبے میں اور کوچین میں ان کی مندر بھی ہماری لوگ نے بنا کی تھی کہ جب ازریل بنا دیتی مہاہیود کے بعد اس ازریل کے پہلی بار جب پارلیمنٹ میں بحث ہوئی تو انہوں نے پرستہ پاس کیا اور کہا دھنیا ہو بھارت ایک ماتر دیش دنیا میں جہاں یعودیوں کے ساتھ سوشن نہیں ہوا وہ ہے ہندوستان دھنیا ہو ہم لوگ کلپنا کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے آج جو یوہ پیڈی ہے وہ اب ان کو بھوک لگ گئے اپنی اتیاز کو جاننے کے لئے ہماری صحیح اتیاز کیا ہے اب اس میں میں ایک سوال سب سے پوچھتا ہوں کہ ایران میں جہاں زورو ایسٹرنز تھے جن کو ہم آج کل پارسی کہتے ہیں وہ سو پردیشت زورو ایسٹرنز تھے ہرگنی پوچھاری تھے اور جب اسلام نے آخرمنٹ کیا اور اس دیش کی قبجہ کی ایران کو پنڈرہ سال میں سو پردیشت مسلم بنا دی اور آج اس کو ہم ایران سمجھتے ہیں پرجین بہاشا بھی مسلمانوں کی نہیں تھی وہ زورو ایسٹرنز کی تھی تو اس زورو ایسٹرنز دیش کو سو پردیشت مسلم بنا دی بغل میں میسوپیٹیمیا اور بیبلیون جو آج عراق کے نام پر جانی جاتی ہے دونوں ولے ہونے کے بعد اس دیش کو بھی سترہ سال میں سو پردیشت مسلم بنا دی آخرمنٹ کرنے کے بعد ایجپٹ کو بھی اکیس سال میں کر دی یورپ کو کرسچنز نے پچاس سال میں سو پردیشت کرسچن بنا دی بڑھ ہندوستان میں چھ سو سال کی لڑائی اور بعد میں کرسچنز جو انگریزوں کے ذریعے آئے تھے ان کے ساتھ دو سو سال کی لڑائی اور پھر بھی آج ہمارے دیش میں ہندو بیاسی پرسنٹ ہے اس کا ادھارن آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم آج اس دھرم کی وشے کو اٹھاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہماری سمیدھان بھی یہ یہ دھرم کے وشے ہے جیسے آپ دیکھیں پریہ پریائیمبل جو پہلی شبدیں آتے ہیں اس میں اندرہ راندی نے امرجنسی میں سوشلزم جوڑ دیا پرنٹو آپ دھارائیں پڑھیں گے آرٹیکلز پڑھیں گے ہماری کانسٹیوشن کی ہماری سمیدان کی اس میں سوشلزم کا نام کہیں بھی نہیں ہے انیک دھارائیں ہیں جس میں آجتو پرنالی کیسا ہونا چاہیے یہ ہماری سمیدان میں لکھا ہے پرنٹو سوشلزم کی شبد کہیں نہیں کیوں گے صرف امرجنسی کا فائدہ اٹھا کر اندرہ گاندی نے اس شروع میں جو پریائیمبل کہتے ہیں جو پہلے دو واقعہ سب سے پہلی آتی ہے اس میں انہوں نے سوشلزم سنشودن کے روپ میں لاکر رگائی لیکن ہمارے دیش میں نہ ہم نہ ہم سوشلزم مانتے تھے نہ کومنزم مانتے تھے نہ کپیٹلزم مانتے تھے ہماری سمیدان کو پڑھو گے تو وہی لگے گا جو ہماری گرنٹوں میں لکھی ہے اور بعد میں جنزن کے نیتہ تھے دین دیال اپادیائی انہوں نے ایک آتما مانوات کی بات کی تھی اس میں بھی یہی وشہ ہے کہ وکاس ہونی چاہیے پرنٹو سامنوے ہونی چاہیے دھرم کے ساتھ معنی بہتک وکاس اور آدھیات مکتہ میں ایک سامنوے پیدا کر کے ہی سماج کا وکاس ہونا چاہیے یہ ہماری پرمپرہ آ رہی ہے اور اسی پرمپرہ کی انسار ہم نے جب سماج کو بانٹی اور وکیندری کرن کری ستا کی دو ریشیوں بھرگو اور بھاردباج دونوں نے سماج کی جو لانجا بنانی کی بات کی تھی تو تب انہوں نے یہ ورن بیوستہ لائی تھی جو آج جنم سے جڑ گیا ہے اور وہ پہلے ایسا جنم سے نہیں تھا تو اس بھاردباج سب سے اونچہ ستھر ان لوگ کو دیا تھا جو گیانی تھے اور تیاغی تھے اور سمپتی جن کے پاس تھی وہ سب سے اونچہ نہیں تھے جیسے امریکہ کے دیش میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اسی کو اس سماج میں زیادہ پرزشتہ ملتی ہے یہ ہمارے دیش میں لیتی میں جب ہارورڈ میں پہلے پی ایش ڈی کے لئے گیا تھا بعد میں پروفیسر بنا لیکن مجھے میرے کلاسمنٹ نے پہلا سوال پوچھا کہ آپ لوگ مہاتمہ گاندی کو نیتا کیسے مانے تو میں نے کہا کیوں اس میں کیا برائی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک سے کپڑا نہیں پہنتے تھے لنگوٹی پہن کے گھومتے تھے کیسا نیتا ایسا ہو سکتا ہے لیکن ان کے دیش میں کوئی بھی نیتا ہوگا بہت شاندار ٹائی فرسکہ شیٹ سوٹ بنائی سب سے مہنگی اس میں ہوتے ہیں ان کے دھرمگرو بھی انہیں پورا سج کے آتے ہیں جب کوپ کا دیکھ لیجیے کتنا سیٹن گاؤن کتنے جیور پہن کے آتے ہیں اور لیکن ہمارے دیش میں مہاتمہ گاندی تیاغی ہونے کے قارن ان کی اپیل ہوئی تھی یہ سماج بھوتک وقاس ایک آیام کی بھوتک وقاس پر نئی وشواز کرتی ہے ڈیویلپمنٹ اور ہماری آدھی ہتمک تار دونوں کی سمن وے ٹون تیر رہتی ہے یہ ہماری بدیاں تو چناؤ میں بھی یہی دو مدے ہونی چاہیے اور اس میں آج ہم سمجھتے اور انہوں نے ہمیں جتنا بانٹ سکے وہ ساری چیزیں لکھی جیسے یہ آریان درویڈین سدھانت جو ہماری اتیاس کے جو آج تک جو شہد کرتے آئے جو بولتے رہتے ہیں اس کا کوئی آدھار ہی نہیں کہ دکشن میں زویڈ ایک الگ سے قوم ہے اور اتر میں آریان ایسے قوم ہے اس اس ویبھاجن دیش کی جو انہوں نے ہماری اتیاس کے پسطکوں میں لکھی اور ہمارے ودیاتی لوگ پڑھتے ہیں اس میں کوئی تتھیا نہیں ہے آپ آج اس دیش میں جو ڈی ای ای ٹیسٹ ہوئے ہیں جو واسطہ میں بتاتی ہے اس کی سمودائی کے آپ ہیں اس کے انسار جو چھپے ہیں دنیا میں انہیک جنرلز میں چھپے ہیں جیسے کیمبری یونیورسٹی کی جنرل میں جنرل جنیٹکس جنرل آف جنیٹکس یا مہیسور یونیورسٹی یا ہیوسٹن یونیورسٹی اس کے انسار سارے ہمارے دیش کے لوگوں کی ڈی ای ایکی ہے ہم کہیں باہر سے نہیں آئے کوئی کہتا ہم یورپ سے آئے اتر بھارت میں اور افریقہ سے آئے بھارت میں اس میں کوئی تتھیہ ہے ہی نہیں ویجیان کے انسار ہم ایک ہیں یہ ہماری ایتیاز کے پستقوں میں پڑھانے کی اوشکتہ ہے یہ بیباجن کر کے ہماری دیش میں کمجور کیا ہے اور مہا تھے کہ راوان ہماری بھگوان ہے اور یہ اتر بھارت سے آئے رام اس کو بد کی ہم اس کو مان نہیں سکتے پرن تو بعد میں ان نیتاؤں کو پتہ لگا کہ راوان بھی اتر بھارت سے آیا تھا دلی کے پریسر پار ایک ایریا ہے اس کا نام ہے نویڈا وہاں آپ جاؤ گاؤ ہے بسرک گاؤ وہاں راوان پیدا ہوئے تھے تو یہ ہمارے دیش میں اس پرکار سے بھاجن کرنا کیلئے بہت کوشش کی ہمارے ورن وی وستہ گو بھی کہا کہ یہ قوم کے آدھار پر بنی ہے یہ ساری چیزوں کو ختم کرنی ہے آپ کو اس مرن ہوگا کہ ہمارے سب سے بڑے گروہ اتیاس میں وشوام اتر تھے وہ رشیوں کی رشی مانی جاتے تھے پرن تو پیدا ہوئے تھے ان کے ماں باپ شطریہ تھے لیکن وہ سب سے بڑے ماں رشی میں نکلے اسی پرکار سے اس کی ماں مچورہ تھی کالی داس جنگلوں میں جو دھرم میں ہماری ورن میں بھانٹنے کی کوشش کی اس کا کوئی آدھار نہیں ہے ہمارے گرنثوں میں کھشنا بھگوان بھی کہتے ہیں کہ گل سے بنتی ہے ورنہ یہ شلوکہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو اسی لئے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑا کرتویہ ہے کہ اس ہندوستان کو دوبارہ ایک من کا بنانے کے لئے ایک چیتنا جگانی چاہیے جس چیتنا کے قارن ہم ہماری دیش کے ورات صوروپ لے سکیں اب سنکھیا ہماری سو کروڑ سے زیادہ ہے یا 1.3 بلین پیپل ہیں اس پرکار کی جو باز وہ سنکھیا سے واسطہ میں ایک پرشات نہیں بنتی ہے دیش کی ہجار بکری بکری ایک جگہ میں کھڑے ہو جائیں اور ایک شیر آ جائیں تو بکری سنکھیا زیادہ ہونی کے بعد بھائی بیت ہو کر بھاگے گی تو ویسے ہی سنکھیا سے نہیں یہ منشا کا سوال ہے ایک منشا ہونی چاہیے ہماری ہماری دیش ویبھاجی ترکھتے رہیں گے اور کتنا بھی ہماری آٹم بام بنے کتنے بھی ہم آرثی وکاس کریں پہنٹو دیش کی جو پہچان ہے وہ تب بنے گی جب منشا اس کے انوروپ ہے میں کئی بار ادھارم دیتا ہوں کہ سرکس میں پانچ سنگ ہوں گے اور ایک پنجڑے کے اندر گھس کے وہ ان کو یہ سارے پانچ سنگوں کو حکم دے گا میج پر چڑھنے کے لئے اور مو گھولنے کے لئے اور اپنا گردن کو رکھے گا اور کوئی بھی سنگ جو ہیں اس کی گردن کاٹے گا نہیں اس کو ٹکڑا ٹکڑا نہیں کرے گا وہ آگیا مانے گا کیونکہ جب چھوٹا ہے تب سے اس کو بڑھا کی گیا ہماری نیتاؤں میں ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں جو کتون بھی پد میں بیٹھیں گے پر تو ڈر جاتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب منمون سنگ پردان منتری تھے پردان منتری کے کورسی میں بیٹھنے بیٹھنے بہوجود بھی سونیا گاندی سے ڈرتے تھے اور آج بھی ڈرتے ہیں تو یہ 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 منشا بدلنے کی لئے ہمیں اپنے دیش کی جو صحیح باتیں اس کو آگے رکھنی چاہئے کئی چیزیں ہیں جس کو پہلے ہم نظر انداز کرتے تھے آج پسچم میں اس کی مانیتہ ہو گئی تو اسی لئے آج ہم اس کو ماننے لگیں بہت سالوں کے لئے یوگا پر کوئی دھیان نہیں دیتا تھا اب تو سب اس کو فیشن بنا دی ہے لیکن اس کی پہچان تباہی جب امریکہ میں اس کو مانا گیا سنسکرط کو آج امریکہ نے مان لیا کہ کمپیوٹر سب انواد کر کے سٹور کرنا ہے تو سب سے اپیوکت بھاشا وہ ہے سنسکرط اور یہ آج ناسا نے اپنے ریسرچ میں کر کے دکھایا تو ایسے چیزوں کو کل ملا کر دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چناؤ میں سب سے زیادہ ہماری جمہداری ہے کہ اس نشط طور پر اس دھارمک وشیوں کو صحیح روح سے پرستط کر کے لوگوں کی چیتنا جگانی کیا وشکتہ ہے اور وہ ہی ہوگے آج تک ہم نے دیکھا ہندووں کو بانٹ دینا جاتیوں میں بانٹ دینا پرانتوں میں بانٹ دینا بھاشا وں میں بانٹ دینا اور علمت کو ایک کر دینا بھائی بیت کر کے یا کوئی اور طریقے سے ایک کر دینا یہ راج نیتی چل رہی تھی اب راج نیتی کو بدل کر ہندووں کو کٹھا کرنی چاہئے ان کو کہنا چاہئے آپ بھیک ہیں اور جو الفمیت میں ان میں جو صحیح ویباجن ہو سکتی اس کو کرنی چاہئے میلام پرش کی ہم لوگ کو دھیرے دھیرے آج ہندو سماج کو سپورٹ کرنے کے لئے الفمت سے لوگ سامنے آرہے ہیں رام جن مبومی وشیح ہے اس کے لئے یہ ہندو کی ادار وادی ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کو کہیں ہنسا کے راستے سے جیسے مندل کو توڑا گیا تھا ہنسا سے ایسے ہم نے مسجد کو اڑانے کے لئے ہنسا سے نہیں کی جن لوگوں نے کیا وہ تو کیس چل رہی ہے ان کے خلاف ان کو ہم ہیرو نہیں مانتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری دیش میں ایسے سی چیزوں کو جو ہماری ایک پرتیمہ کے روپ میں ہے اس کے لئے بھی ہمیں اتنا سنگرش کرنا پڑ رہا ہے اس کے لئے اور بھی پاور کی اوشکتہ ہے میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ آنے والے چناؤں میں یہ development کوئی بڑی وشہ ہونے والی ہے جب بھلے development میں جتنی آپ ایک شاہ تھی اتنی نہیں ہوئی پرنتو میں یہ کہتا ہوں بھارت کی اسمیتہ کیا ہونی چاہیے کون لوگ ہیں اس دیش کی اسمیتہ کو قائم رکھ سکیں گے وہ وشہ بنے گا اس وشہ میں مجھے پورا موشواس ہے جو لوگ اس وشہ کے لئے آگے آئیں گے پبلک کو سمجھائیں گے انہی کی پارٹی کی ویجے ہوگی باتیں کھینے لگے ہیں ان کو بشواس نہیں ہوتا ہے کہ پہلے جیسے جوالال نے روچ کی ٹائم سے جس پرکار سے گھرنا پیدا کرتے تھے وہ پیدا کرنے سے کوئی پبلک سے سمرتھن ملے گی رام مندر کے لئے میرا مول بوت عدی کار ہے وہاں پوجا کرنے کے لئے کیونکہ آستہ کے انسار رام ایک تتھا کتی جگہ میں پیدا ہو گئے اور جہاں تک جو اس کا ویروت کر رہے ہیں سنی واقف بورٹ وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسجد کو توڑ دی ہمیں دوبارہ مسجد بنانا ہے ان کی یاچکہ دیکھیں گے تو آپ کو آشتھر ہوگا وہ کہتے ہیں سنی واقف گوڑ کا ٹائٹل ہے اور سنی واقف گوڑ کو دینا چاہی تہیم بھی مسجد کا ذکر نہیں یہ مندر مسجد کا لڑائی بھی نہیں اور ویسے بھی دیکھا جائے تو بابری مسجد انیس سو انچالیس کے بعد مندر کے روپ میں کام وہ لوگ جا پوجا کرتے تھے مسجد نہیں تھا اور اسی پرکار سے میں آج کہتا ہوں کہ اس وشے پر ہم لوگ کو اگر سے ہونا چاہیے چالیس ہزار مندروں کو توڑے گئے تھے چھے سو سال کے مغل راجوں میں اور اسلام راج میں پرنطو اس میں سے میں کہتا ہوں ہم ہندو سماج آج صرف تین مندروں کے لئے آگر کر رہی ہے رام جنم بھومی آیوڈیا میں کشنا جنم بھومی مطرہ میں اور کاشی وشونات مندر ان تینوں کے لئے اور ان تینوں کے لئے مسلم سماج میں عام طور پر سویکار کرنے کے لئے تیار ہے کہ ہاں ہمیں دوسرے جگہ مسجد بنا سکتے یہ بھی صدھ ہے وہ اسلام دھرم کا آنیوار یہ حصہ نہیں ہے کیونکہ اسلام دیشوں میں مسجد کو توڑتے ہیں سڑک بنانے کے لئے اپارٹمنٹ بیلڈنگ بنا لے کے لئے اس کو ہٹا کے دوسرے جی بناتے ہیں کیونکہ نماز کہیں بھی پڑی جا سکتی ہے تو ایسے وشیوں کو ہمیں ایک ایک قوم قوم کی جگہ میں ترک کے انصار جو ایک پنر اتھان دیش میں پیدا کرنی ہے اس درشتی سے چناؤ لڑی جائے گی اسی میں کریں گے اور جیسے 2014 میں بھی بہت کم امید تھی کہ بی جی پی کو پون بہمت ملے گی مجھے پورا بشواس ہے کہ یہ جو اور یہ اتحاسک چناؤ ہوگا 2019 جس سے بھارت دیش کی ایک نئے روپ میں دنیا میں پرستت ہونے کے دھنیواز اور نمسکار ترک کے انصار جو ایک پنر اتھان دیش میں پیدا کرنی ہے اس درشتی سے چناؤ لڑی جائے گی اسی میں کریں گے اور جیسے 2014 میں ہے کہ اس بار جس یہ جو لہر چل رہی ہے نیچے سے جو اوپر میں دیکھتی نہیں ہے وہ یہ لہر کے قرارن پھر مجھے ہوگا اور یہ اتحاسک چناؤ ہوگا 2019 جس سے بھارت دیش کی ایک نئے روپ میں دنیا میں پرستت ہونے کے دنیا